اسلام علیکم ایم ڈاکٹر طیبہ ویلکی میرے چینل آج کا جو میرا ٹوپک ہے وہ ہے ہیر فال کے بارے میں کیونکہ یہ میر پروپ آ رہی ہے کہ جو میلز ہیں یا فی میلز ہیں ان کے ہیر فال ہو رہے ہیں جب وہ قوم کرتے ہیں تو کچھوں کے صورت میں ان کے جو فالنگ ہیر ہوتے ہیں وہ ہیں پھر ان کے لیے میر مسئلہ آ رہا ہے ایشو آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو یہ بھی پروپلیم ہے کہ جو ہیں چھوٹی عمر میں ہی بال سفید ہونا شروع ہوگئے ہیں تو آج کی جو میری ویڈیو ایپ ہوگی ہیر فال کے بارے میں کیسی ہم سڈنلی ہیر کو روک سکتے ہیں گرنے سے اور کیسی ہم اپنے بالوں کو سفید ہونے سے بھی روک سکتے ہیں چلیں آج کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گی کہ فالنگ ہیر کی کیا کیا وجوہات ہیں فالنگ ہیر کی فرسٹ وجوہات ہیں کہ یہ آپ کی فیملی میں رند کرتے ہیں تو آپ کے پاس آئیں گے تو فرسٹ آفال یہ ہے پڑی کوشن کریں ٹھیک ہے سیکن یہ ہے کہ کچھ انر پروگرمز ہوتی ہیں جیسے کہ ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے آئرن کی ہو جاتی ہے آپ ایچ بھی ڈیول کم ہو سکتے ہیں خون کی کمی انیمیہ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ مختلف پریمو کا جنس کا یا بلو ڈرائر کا بالوں میں استعمال کرتی ہیں مختلف فرائیٹی کے شیمبو کا کیمیکل کا استعمال کرتی ہیں کرلنگ کے لئے بالوں کو استعمال کرتے ہیں اسے بھی آپ کے فالنگ ہیئر ہو سکتے ہیں یہ فی میلز ہوتی ہیں بالوں کو مختلف کلور میں کرواتی جاتی ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹ میں بال جوتے ہیں گرنا چلو جاتی ہیں ویک ہو جاتی ہیں ٹھیک اور یہ ہے کچھ انر پروگرمز ہوتی ہیں اس کا خود جائزہ لیں پانی کا زیادہ استعمال کریں چائے کافی سے دور رہیں اور ساتھ یہ ہے کہ ٹینشن سے دور رہیں ٹھیک ہے یہ تو ہو گئی ہے اس کے ساتھ یہ ہے کہ مین جو سیکنڈ پروگرم ہے وہ ہو سکتی ہے کہ ڈینڈریف ہے ایچنگ ہے اگر آپ کے بالوں میں ڈینڈریف ہے آپ کے بالوں میں ایچنگ ہوتی ہے کسی قسم کی الرجی ہے تو پھر بھی آپ کے فالنگ ہیئر ہو سکتے ہیں ٹھیک تو اب ہم آپ کو ایسا نسخہ بتائیں گے کہ جو مینوکسن ہیئر سپری ہوتا ہے جو بالوں کو فالنگ ہیئر کو بدنہ تھری منتھ میں سٹروپ کرتا ہے اور آپ کے بالوں کو ریگروت کرے گا اور سیکنڈ یہ ہے کہ جو لوگ مینوکسن ہیئر سپری پرچیز نہیں کر سکتے وہ گھر میں ہی ریمڈی تیار کر سکتے ہیں سب سے بیسٹ ریمڈی ہے ہیئر فالنگ کے لیے آپ کو ایک منتھ کے اندر اندر آپ کی جو فالنگ ہیئر ہے وہ ختم ہو جائیں گے آپ کی ریگروت ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کا سب سے بیسٹ نقصہ یہ ہے ایک جو ہوتا ہے ٹیبل سپون وہ نے فلیکسیڈ کا ٹھیک ہے اور ایک ہی ٹیبل سپون آپ نے میتھی دانے کا ٹھیک اور ایک ہی ٹیبل سپون نے روز پیٹل کا جو فریش روز پیٹل ہوتی ہے ان کو دھوکے ساف کر لیں اور جو باقی ہیں میتھی دانا جو ہے افلیکسیڈیا اس کو بھی آپ ساف کر لیں ٹھیک ہے ان تینوں کو لیں اور آپ اس میں تقریباً دو سو ایمل وار پانی ڈال کے کسی دیکچی میں ہلکی آنگ پہ ہلکی آنچ پہ اتنا پکائیں کہ وہ ایک جیل بیس لیکور بن جائے جب وہ جیل بیس لیکور بن جائے ہلکی آنچ پہ پکانا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے اس کو ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو سٹین کر لیں سٹین کر کے آپ اس کو سپری بوٹل میں چھان کے سپری بوٹل میں ڈال لیں جو یہ ہے یہ ایک ایسا سیرم ہے ہیر سیرم ہے اور ہیر مسجرائزنگ ہے جو آپ کی بالوں کو گروتھ کریں گیا ٹھیک ہے اگر آپ کی بال جو ہیں وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہیں اور آپ کے جو بالوں میں کسی قسم کی کوئی پروبلم ہے جیسے کہ آپ کو بالوں میں ایچنگ ہوتی ہے بالوں میں ڈرینڈروف ہے یا بالوں میں آپ کے ہیر میں سکلیپ لیں کسی قسم کی الرجی ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے جو بڑانڈی کیوں جو ہویا وہ ہومیپیتے کی میڈیسن ہے اس کے آپ نے ایک ڈکن بھر کے اس سیرم میں ڈال دینا ہے اور ساتھ یہ ہے کہ ٹی تھری آئل جو ہے اس کے آپ نے صرف آنلی ٹین ڈروپس ڈالنے ہیں جن کے بالوں میں کسی قسم کا انفرمیشن ہے ٹھیک ہے پھر اس کو ہچی طرح شیئر کر لیں اور آپ جو ہے رات کو سونے سے پہلے اپنی سکلیپ پہ لگا کے ہلکی ہاتھوں سے ایسے ایسے مساج کریں زبردست ریزلٹ ملے گا بدینہ بیگ آپ کے فالنگ ہیر جو ہے سٹوک ہو جائیں گے ایک ماہ میں جو ہے ری گروت ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر جو آپ کا مسجدرائز جب آپ سٹین کرتی ہیں بچے اس کو بلینڈر میں ڈالیں ٹھیک ہے بلینڈر میں ڈال کے آپ اس کو بلینڈ کرنے بلینڈ کرنے کے بعد اپنے بالوں کی لیند کے مطابق اس میں ایلو ویرا جل جالیں ایلو ویرا جل جال کے وہ کریم یا سینم بن جائے گا اس کو سکلیپ میں لگائیں اور تھارٹی منٹس کے بعد آپ آم یا مائلڈ بیبی شیمپو سے اپنے سر کو دھو لیں ٹھیک ہے اس کو آپ لگا بھی سکتے ہیں اس کو آپ ویسے بھی آپ اس کو ریفریجیٹر کر سکتے ہیں صرف آپ اس کو ایک ہفتے کے لیے وہ جو ہے ہیر ماسک ہوگا اس میں پروٹین ہوتی ہے میتھی دانے کے جو آپ فوت فائدہ جانتے ہیں فلیکسی جو ہوتی ہے وہ جیل جو ہوتی ہے وہ بیسٹ ہوتی ہے روز بیٹل جو ہوتی ہے وہ بھی زبردست ہے ٹی تھی جو ہے اوائل ہے وہ جو آپ یہ الارجی کو دور کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ جب رنڈی ڈالیں گے وہ جو وقت سے پہلے آپ کے بالسفید ہوتے ہیں ان کو روکے گا اگر آپ نہیں ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں فیملی فرنس کا شیئر کریں اپنا بہت ساتھ خیال رکھئے گا اور اولی ویڈیو تک مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ ٹیک کیئر